موسیقی ہم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایندہ بلو جوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اگلے سال اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا جائے گا بسمبر دو ہزار نوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اسلام علیکم انت گوڑی ایونگ ایوی بریو ووچنگ کراس فائر میں ہوں مہر بخاری خبر یہ ہے کہ دار الحکومت میں افسر شاہی حیران بھی ہے اور پریشان بھی انہیں حیران اور پریشان نو منتخب وزیر آزم راجہ پرویزہ شف کے طرز عمل اور اندازے فکر نے کر رکھا ہے وہ اثر جو راجہ پرویزہ شف کو بطور وزیر پانی اور بجلی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہی راجہ پرویزہ شف ہیں نہ وہ اندازے گفتگو نہ نشست وہ نہ ہی برخواستگی پرانی بس صبح اکرفتار بروقت فیصلہ ساز یہ آئے اور وہ گئے کوئی مسئلہ ان کے سامنے فیصلے کے لیے رکھا فورا انتہائی متعلقہ سوال اٹھائے اور اس کے بعد جھٹ پٹ فیصلہ یہ راجہ پرویزہ شف صاحب کے بدلے ہوئے تیور ہی ہیں کہ انہوں نے کابینہ کا پہلا اجلاس وزراء کا انتظار کیے بغیر تیشدہ وقت پر شروع کر دیا پیسٹھ کی کابینہ میں سے نائب وزیر آزم سمیت صرف دس وزراء آج موجود تھے روایت یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس تیشدہ وقت کے آٹھ پون گھنٹے بعد ہی شروع ہوا کرتا ہے وزیر آزم تب تک اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آتے کہ جب تک وزراء کی حاضری پوری نہ ہو جائے راجہ پرویزہ شف نے یہ روایت تو توڑی باقی ناپسندیدہ روایتوں کا کیا کرتے ہیں وقت دکھا دے گا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ نئی حکومت نے اپنے پہلے اجلاس میں ملکی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے راہ عمل کا نقشہ جاری کر دیا ہے یعنی کہ یہ پرپیرڈ در روڈ میپ فور نیکس ایٹھ منس موجودہ حکومت کا پہلا حدف بلوچستان کے حالات کو معمول پر لانے کا ہے اس کے لیے ناراض بلوچوں سے لے کر تمام فری کین کو میز کے گرد بٹھایا جائے گا تاونائی کے بھران پر قابو پا کر لوٹ شیڈنگ کم کرنا حکومت کا دوسرا اہم حدف ہے روڈ میپ میں تیسرا حدف پارلیمنٹ کی بالدستی کے قیام کا چھرایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالدستی پر نہ کوئی سمجھوتا کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی خود مختاری کم کرنے دی جائے گی پارلیمنٹ کسی کے آگے جواب دے نہیں ماں سوائے عوام کے سامنے کابینہ نے امریکہ سے تاروقات کو بھی پارلیمنٹ سے جوڑا اور یہ کہا کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کی مافی سے نیٹو سپلائے پارلیمنٹ میں نے مشروط کی ہے اس کو جوائنٹ کیا ہے ایسا حکم پارلیمنٹ کا ہی لگے گا نئی کابینہ نے سابق وزیراعظم کو الفت دستور کا شہید کہہ کر ان کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت انہی کی پالسیوں کو ٹو کرے گی انہی کی پالسیوں کو انیس بیس کے فرق سے جاری رکھے گی کابینہ نے بابڈا سٹیل میلز پاکستان ریلوے اور پی آئی اے کے انتظامیہ کو اپنے ادارے جو ہیں اس حوالے سے جو لوسز سامنے آرہے ہیں خسارے سے نکالنے کے لیے مستدعی کا کام کرنے کا حکم بھی دیا ہے ایفیشنسی سے کام کرنے کا بھی کہا ہے ادھر کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی اور ادھر بابڈا متحرک ہو گئی ریلوے ہیڈکوارٹر اور لہور ریلوے سٹیشن کی بجلی نادہندگی کے باعث کاٹ دی گئی ہے جبکہ ان اداروں کو مجموع طور پر تین سے چار سو ارب روپے کا سلانہ خسارہ ہوتا ہے جو حکومت پر انڈاؤٹڈلی بہت بھاری بوجھ ہے کابینہ نے جو راہ عمل یعنی جو روڈ ماب کا نقشہ اپنے لیے کھیچا ہے اس پر چند ایک سوال اٹھتے ہیں پہلا بلوچستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کب سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا صدر مملکت نے بلوچوں سے زیادتیوں پر ماتی بھی مانگی اور اغاز حقوق بلوچستان کا قصد بھی کیا مگر نتیجہ کیا برامد ہوا اور ایک نتیجہ یہ بھی کلاپتہ اپراد کے لواحقین جمہوری حکومت سے بھی مایوس ہو چکے ہیں اور امن تو کراچی میں بھی نہیں ہو سکا لاشیں گھلانی صاحب کے دور میں بھی گرتی رہی اور راجہ پرویز اشرف کو بھی کل کراچی جانے پہ دس لاشوں کی سلامی ملی امن کا یہ امتحان راجہ پرویز اشرف پاس کر سکیں گے یا نہیں یہ ایک سوال ہے دوسرا سوال کہ چار سال میں تونائی کے بھوران پر جو کابو نہ پاسکے وہ آٹھ چھے ماہ میں کس طرح اس جن کو واپس بوتل میں بند کریں گے تیسرا سوال پارلیمنٹ کی بالدستی کا ہے اور وہ ہر جمہوریت پسند پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہے کہ یہ بالدستی قائم کیوں نہیں ہو سکی آخر بعض دلجلے کہتے ہیں کہ بری طرز حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالدستی بیت وقت نہیں چل سکتی اور باقی رہا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہالی کا معاملہ تو سوال سٹریٹ پاورٹ سیدھا سا ہے جونز آلن پاکستان آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ فیصلہ ملک کا نو منتخب چاکو چوبند اور متحرک وزیر آزم کرے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ امریکہ ہی کرے گا we're gonna be right back after a very short break واپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire آج راجہ پرویزہ شفکی کے عادت میں کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا اور اگلے چھے آٹھ ماہ کے لیے پاکستان کے لیے روڈ میپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا پہلی پرائیورٹی بلوچستان رکھی گئی کہ اس کے مسائل حل کیے جائیں گے دوسری اہم پرائیورٹی جو ہے وہ لوٹ شیڈنگ رکھی گئی کہ اس کا خاتمہ جلد از جلد ہونا ہے اس کے ساتھ پارلمنٹ کی بالا دستی کی بات ہوئی خراج تحسین یوسف رضا گلانی کو پیش کی گئی سٹیٹ رن انٹرپرائزز کے تین سے چار سو ارب کے جو لوسس سالانہ ہو رہے ہیں اس پہ کابو پانے کے حوالے سے وزیر آزم جو ہیں انہوں نے بات کی کہ اس کو فوری طور پر اس حوالے سے اس کے اوپر نظرسانی کی جائے اور ساتھ ہی امریکہ سے غیر مرشود مافی کا ایک بار پھر تقاضہ کیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر آزم جو بقول ان کی بیروکرسی بہت چاکو چو بند ہو گئے ہیں اور اب بہت فٹا فٹ فیصلے کر رہے ہیں کیا واقعی الیکشن یئر کے اندر سخت فیصلے کر سکیں گے اور آج ہی اسی نئے روڈ میپ کے حوالے سے جو اہم ترین ترجیلوڈ شیڈنگ بھی رکھی گئی ہے ہمارے ساتھ وزیر مملکت پانی اور بجلی پیپلز پارٹی کے اہم رکن تصنیم احمد قریشی صاحب موجود ہیں ہمارا ساتھ دینے سینیٹ زفر علی شاہ صاحب سینئر لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے اور ہمارا ساتھ دیں گے مہر محیشت اور تجزیانگار شاہد حسن صدیقی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم قریشی صاحب آپی سے آغاز کروں گی بلوچستان پرارٹی ہے ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی پرارٹی ہے مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جناب جب اکبر بکٹی کے قتل کے کیس کے حوالے سے آپ ان کے مقدمے کے ایک شریخ ملزم کوئی وفاقی کابینہ میں اس کا حصہ ڈال دیتے ہیں جام یوسف کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی جس کو بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا میری جان کو خطرہ ہے تو یہ ہوگا اس کو آپ نائب وزیر آزم بھی بنا دیتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کو یا آپ کی سنسیریٹی کو کس طرح دیکھا جائے دیکھیں اس حوالہ سے جو ہماری سنسیریٹی ہے اس کا اندازہ تو آپ ایسی لگا سکتے ہیں کہ جب محترمہ کی شادت ہوئی ہے کا نعرہ لگایا اور ہماری قیادت تھی جس نے میں سمائیت ہوں تمام غم و غصے کے باوجود اور رنج کے باوجود انہوں کا پاکستان خپے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے یہاں پر اپس ڈاؤن آئے اور انہوں نے بڑا وائزلی اور میں سمائیت ہوں فیصلے کی ہیں جس سے ملک کو ہم نے کوشش کی ہے کہ آگے لے کے چلیں ادر وائز میں سمائیت ہوں ہماری جگہ پر کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ہوتی تو شاید وہ اتنا برداش پریشر ہی نہ کر سکی نہیں سنسیریٹی پر سمائیت ہی اٹھ رہا ہے بکاوز بلوچستان خپے کیا یہ آپ کی پرائیورٹی ہے دیکھیں ہاں اس کے حوالہ سے کہ بلوچستان کے ایشیوز کو یوسف رضا گلانی صاحب نے بھی سٹارڈ یہیں سے لیا ہے آغاز حقوق کے بلوچستان کے حوالہ سے پھر این ایف سی وارڈ کے حوالہ سے ان کو شیئر بھی ان کے مطابق ان کسی توقع سے بھی زیادہ دیا گیا اب بات ہے ایمپلیمنٹیشن کی وہ کہاں تک ایمپلیمنٹ ہوا ہے کہاں تک نہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو دو آج کابنٹ کے اندر پوائنٹ لیے گئے ہیں اور ایک بلوچستان کا اور لوڈ شیڈنگ کے حوالہ سے انرجی کرائیسیز کے اوپر جو بات ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے چند ماہ کے دیکھیں ڈائریکٹ سوال پوچھلو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں انٹریڈیوس کرائیں اگاز حقوق کے بلوچستان اب ایمپلیمنٹیشن کی بات ہے چھوٹی سی بات ایف سی کو وزیراعالہ کے ماتحد کرنا ہے گلانی صاحب نہیں کر سکے راجہ صاحب کر لیں گے دیکھیں جی یہ جو فیصلے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ایف سی ہے یا کوئی اور بیدارہ ہے اس کو جو اس کا حق ہے یا جو اس کی حدود ہے اس کے اندر رہنا چاہیے اسی میں ملک کی بقاہ ہے اسی کے میں سمجھتا ہوں اگر آج جو ملک کے اندر آپ تھوڑا سا کوئی ڈسٹرمنس دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ادارے اپنے جاوز جب حدود کرتے ہیں تو اس سے ملک کے اندر ایک ڈسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے سٹیبل پوزیشن نہیں رہتی یہ بیبسی کا اجھار ہے آپ کر پائیں گے اگر ہماری بیبسی کا بھی آپ اندازہ لگائیں گے تو کس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک کو نقصان نہ ہو ملک کا نقصان ہم کسی صورت نہیں کریں گے ہم نے دیکھیں بڑا ہوتی کڑوہ فیصلہ کیا اس وقت کہ جب محترمہ شہید کیا گیا اس وقت بھی اگر ہم اپنا رانج اور غصہ نکالتے تو اس ملک کا انجام کچھ اور ہوتا لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ قربانی دی اور آج جو جام یوسف صاحب کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنایا گیا ہے تو اس حوالہ سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ کاف لیگ کے ایمینے ہیں اور انہوں نے جو اپنی لوگوں کو ارجس کیا ہے اور انہوں نے لے کے آئے ہیں یہ اس کے جواب دے پرابر لگو دے ملوچستان کے دل جلوں کو آپ کیا کہیں گے آج پھر دیکھیں اس حوالہ سے کہ جو ملزم نام زیادہ اکبر بکٹی کے قتل میں وہ آپ کی وفاقی کابینہ میں ہیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ الزام کی حد تک تو آپ اگر کرنا چاہیں تو یہاں پر سب کے اوپر الزام ہے میاں نواز شیف صاحب کے اوپر مجبوری کیا ہے ان کو وزیر بنانے کی ہماری مجبوری نہیں تھی یہ پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں میں سمجھتی ہوں اسٹیبلشمنٹ مجبوری ہے کاف لیگ کو ہم لے کر سلیں تو ان کا یہ شیر میں پیپلز پارٹی کے شیر میں نہیں ہے کاف لیگ بھی مجبوری ہے دیکھیں میاں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو آپ نے لینے چلانے کے لیے آپ نے جو کڑوے فیصلے کیے ہیں اور شاید وہ کوئی پیپلز پارٹی کا ورکہ شاید اس چیز کو نا سمجھتا ہو یا وہ بات ضرور کرتا ہے لیکن بات یہ ہے اس وقت کہ ملک کے استحقام کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو چاہے وہ قاتل تھے یا نہیں تھے اور ان کو عوام نے بورٹ دیئے ہیں اور وہ ممبر نیشہ اسمبلی بنے ہیں اور اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم نے کافلی کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ چلے ہیں تو اس لیے چلے ہیں کلیشن پارڈنر کہ ہم جمہوریت کو جو پیریڈ ہے شاید اگر اجازت دیجئے کڑوے فیصلے کرنا پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ کہتا ہے کہ کڑوے فیصلے ہمی سے کرائے جاتے ہیں یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ برداشت میں ہی اس ملک کی بکہ ہے کیوں میاں صاحب بار بار کہتے ہیں کے مسائل کو حل کرنا ہے برداشت اب ختم ہے اب کھڑے ہو اصولی فیصلے کرو کہنا آسان ہے شاید وہ کہتے ہیں کرنا مشکل ہے ان کے لئے مشکل ہوگا اگر جس پلیٹیشن کو یا جس پلیٹیکل پارٹی کو یا جس لیڈر کو جی وہ اگر وہ فیصلے اصولی نہ کر سکے انہوں نے حکومت کیا کرنی ہے انہوں نے روڈ میپ کیا دینے ہے مطلب تو یہ جو روڈ میپ جس کا ذکر ابھی آپ نے اپنے افتتائی قلبات میں کہا ہے اور جس میں بلوچستان کو بڑا صحیح بات آپ نے قریشا پہ پوچھی کہ یہ بلوچستان نمبر ون رکھا ہے انہوں نے پریٹیم رکھا ہے اس کے ٹائم ان کے پاس وہ نہیں ہے لیکن آبیساڑے چار سال کے بعد یاد آیا ہے اور وہ بھی اس وقت کہ اکبر بھگتی جو کہ بلوچستان کا ایک دیڈر تھا جو کہ ایسرسینیٹ ہوا مارشلہ پاور سے جنرم شرف سے اور اس کے جو نامزاد ہے یا نہیں ہے بلالام بسواب اس کو یہ اوٹھ دے رہے ہیں فیڈر منسٹر کی اور ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سڑک ٹھیک کر رہے ہیں بلوچستان کی بلوچستان کا روڈ میپ ٹھیک کر رہے ہیں دوسری طرف محترمہ بنزیر بٹو صاحبہ خود اپنے اکل سے اپنے وین سے اپنے ہاتھ سے مصوف کا جناب پرویز علیہ صاحب کا نام دے کے گئے ہیں وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ انہوں نے اپنے وین سے اور ان کا وین اگر ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ کوئیش آپ خود بتا دیں تو ان کو آج نائب وزیراعظم ملک کا جبکہ کانسٹویشن میں اس قسم کی کوئی پرویزن نہیں ہے تو یہ یہ ساری بات میننگ بھائی اس سے مطلب یہ نکلتا ہے یہ کمزور ہیں ان کا نرمز سسٹم جواب دے چکا ہے لسٹ آف پاور ان پر اتنی ابھی ہو گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو لیتا ہے اس کو دو ہمیں مت چھڑھانی کرو ہماری صدارت کی کرسی کی طرف مت دیکھو ہمارا مزارت عزمان کی طرف مت دیکھو ملک جاتا ہے جنب میں انرجی کرائیسس اگر اس کا ہے جل رہا ہے تو جل رہا ہے چار سو عرب کی یہ سب خود صدارتی کرسی کے گرد جو ہے وہ ایک رسار بنانے کیلئے بلا شبار میاں صاحب بار بار یہ کہتے ہیں آپ کو قریشی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اب سوال ایوان صدر سیاسفلی زرداری کو نکالنے کا ہے that is the pertinent question of today in Pakistan nothing else شاہ صاحب بڑے محترم ہے میرے یہ بڑے اصولی لوگ ہیں اور اصولی فیصلے کرتے ہیں اور جب ان کو ٹائم آیا یہ ملکی بقاہ کے لیے میرے خیال ہے آپ بھی سلامتی کے لیے جنب مشروع سے حلب لینے چلے گئے تھے آپ کو طاقت دینے کے لیے چلو ہمیں طاقت دینے حلب لے لیا اس وقت تو آپ نے برداشت کر لیا ایوان چیزوں کو آج بھی میری بات سنیں میں یہی بات کر رہا ہوں آج بھی ہماری سٹیٹیجی وہی ہے وہی پلاننگ ہے کہ ملک کو ڈیسٹیبل نہیں ہم نے انہیں دینا یہ جو فیصلہ ہے جو ریشی کا اگر ہم چاہتے تکراؤ ہو سکتا تھا میں یہ سمجھا چاہتا ہوں اس تکراؤ سے بچنے کے لیے اداروں کے ساتھ ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کیا آپ نے حسان کیا ہے میرے بھائی میری بات سنیں کیا بات کرتے ہیں بابا جی میری بات سنیں ہم نے بلکل اس کو جنبیشی کے ساتھ کلائشنگ کیا ایک ادارے کے ساتھ ہم نے کلائشنگ کیا لیکن ہمارے تحفظات ابھی ہیں وہ کسی سٹیج کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوں گے کہ یہ فیصلہ کیسے آیا آج پارلیمنٹ جی آج پارلیمنٹ کی بالدستی کا جو بار بار ذکر کیا نئے وزیراعظم نے بار بار کہا کہ کسی کو بھی اس کی بالدستی اور سوبرنٹی کے حوالے سے انفرنج نہیں کرنے دیں گے وہ ادھر یہ اشارہ تھا کہ اب اس وزیراعظم کو گھر بیجنے کا سوچنا بھی مات یہ دیکھیں اس سوالہ سے جو راجہ صاحب نے اس بات کی ہے اب تو انہیں بھی نہیں لکھنا جانا تو انہیں بھی انیویٹبلی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں آج جو فیصلہ یہ آیا ہے گلانی صاحب کے خلاف دعا ہے اگر آپ گورننٹ صحیح کر دیں اگر اس کے ادارے حدود میں نہیں رہیں گے اگر آپ گورننٹ صحیح کر دیں گورننٹ بلکہ ٹھیک ہے میں اس سوالہ سے بعد یہ کہوں گا آپ سے کہ جو انڈیا کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے پوری ورڈ کے اندر اس فیصلے کو کتنا سر آگیا ہے اور پر رہی اترتی ہے اور ایک ایک درم ان کو میڈل دیا جا رہے ہیں چیف جسٹیسہ کو دوسری طرف وہ کریٹ سائز ہو رہے ہیں یہ فیصلے جو ہے سوال سے کتنا میں ایک چھوٹا سا وقت ہوں گی پھر ڈاکٹر شاہد صدیقی کے جانے بائیں گے اور سوال یہی ہے آج کبھی کہ آج وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی کی پولیسیز کو ہی تو کیا جائے گا بائے ان لاج وہی پولیسیز چلیں گی تو اگر وہی پولیسیز چلیں گی تو گورننٹس کس طرح اس ملک میں بہتر ہوگی چھے آٹھ ماہ کے اندر ہمیں نیا پاکستان کس طرح ملے گا الیکشنز کے لیے یہ ملک جو ہے کس طرح مضبوط اور مستقم ہوگا آفتر ویئی شورٹ بریک we're going to be right back واپس آنے کا شکریہ آج کے پہلے اجلاس میں جو وزیراعظم کے زیرے صدارت ہوا اس کے اندر بلوچستان کے بعد پاور کرائیسز کو اہم ترین ترجی رکھا گیا اس الیکشن یر کے اندر ڈاکٹر شاید صدیقی آپ کی جانے باؤں گی مجھے یہ سمجھا دیجئے ڈی جی پیپکو کو بھی ہٹا دیا ہے احمد مختار نے انہیں کہا یہ رہے گا ہے میں رہوں گا مسعود خان تو گھر گئے اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ روزانہ ایک عرب سرکلر ڈیڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے روزانہ ایک سو کروڑ کی کرپشن ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں راجہ پرویز اشرف نے آج کہا کہ انسٹوپیبل جو ہے وہ 28,000 ٹنز آف فرنس آئل وہ پروائیٹ کیا جائے پاور سیکٹر میں کہ 1200 میگا وارڈ فوری طور پر نیچل گریڈ میں آئڈ ہو جائے کیا ہم اس طرح اینجی کرائیسز پر کابو پا لیں گے کیا راجہ پرویز اشرف اپنی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مازی کے ہومورک سے اس دفعہ شاید کچھ سیکھ لیں شکریہ مہر بخاری صاحب آپ مجھے یہ ازازت دیں کہ میں ایک چند جملے اس بات پر کہہ دوں کہ جو پرائیم میسٹر نے کہا ہے نئے پرائیم میسٹر نے کہ پرانی پولیسیاں برقرار رکھے جائیں گی تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کوئی عرض کر دوں کہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بقا پاکستان کی یک جہتی اور پاکستان کی معیشت کو جو سنگین خطرات اور سنگین چیلنجز درپیش ہیں جب میں ان کا سوچتا ہوں اور اس روڈ میپ کو دیکھتا ہوں تو اللہ گواہ ہے میری دیڑ کی ہڈی میں خوف سرائط کر جاتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ذرا سے آپ مجھے ازازت دیں کہ آپ کہاں سے پاور کرائیسس کو آپ ٹیکل کریں گے مجھے تو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو سال ختم ہو رہا ہے میں جتنے آداد و شمار آپ کو بتاؤں گا وہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کے ہیں ٹونٹی ون بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہمیں ہوا نمبر ایک تہرہ سو ارب ڈالر کا ہمیں بجٹ خسارہ ہوا نمبر ٹو دس فیصد پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی ہوئی جس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے تین ارب ڈالر ہمارے ریزرس گر گئے ساڑھے تین ارب ڈالر اگلے سال ہمیں پے کرنا ہے آئی ایم ایف کو اور دوسرے قرضے الگ جو بجٹ قومی اسیمبلی نے پاس کیا ہے خدا کے لیے میں آپ کو آداد و شمار آپ کو بتا دوں کہ جو فیڈل بورڈ آف ریونیو کی آمدنی ہے ٹوٹل اس میں سے صوبوں کو دینے کے بعد مرکز کے باس بچتا ہے نو سو بائیس ارب روپیا اور بجٹ ڈاکومنٹ یہ بتاتا ہے کہ نائن سکسٹی بلین آپ کو صرف سود دینا ہے تو جو پورا ملک چلے گا ترقیات اخراجات تنخواہیں سیکورٹی اسپینڈیجر تعلیم صحت یوٹیلیٹیز پاور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے تو یہ چیزوں کو خطرات کو اگر آپ نظرانداز کر کے سیاسی کھیل ہمیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہیونگ سیٹ ڈیٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرضے لے کر کچھ ایک شورٹ ٹرم میں یقینا ہم دیکھیں گے کہ پاور شورٹیج جو ہماری لوڈ شیڈنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے لیکن ٹیمپریری کچھ لوڈ شیڈنگ آپ کو کم ہو نظر آئے گی اس کے بعد رمضان آ جائے گا جو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہی کھیل پرانے مسائل کا شروع ہو جائے گا بنیادی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے تین باتیں اگر آپ اجازتیں تو میں بتا دوں انرجی سیکٹر کے لیے جو سرکولر ڈیٹ جب تک ختم نہیں ہوگا اور جو سرکولر ڈیٹ جس طرح آپ نے فرمایا پیدا ہو رہا ہے اس کی قوزز کو ہم دور کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ کی کیابنٹ بنی ہے اس سے ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں مثلا مثال کے طور پر جو آپ کی پی ایم ایل کیوں ہے اس کے فورٹی ون میمبرز ہیں دس آدمی نکال دیجئے جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان میں سے بیس کو آپ نے کیابنٹ میں لے لیا یا مشیر بنا دیئے منسٹر افرسٹیٹ بنا گیا جن کو آپ نے ڈیپٹی پرائیم منسٹر بنانا ہے میں ریکارٹ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں چھے دفعے ڈیفرنٹ بینکوں سے قرضے ماف کرائیں میران بینک کا آپ کو جو بینک و پنجاب کا آپ کو پتا ہے تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم قسم کی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ ایک اور اجازت مجھے دے دیں کہ کسی وقت آپ اپنے پروگرام میں صرف اکنومی کو ڈسکس کر لیں اس پروگرام میں تو ایک بڑا قومی خدمت ہوگی سیاسی جگڑے تو چل رہے ہیں مثلا کیا پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جو چار لاکھ روپے ہم نے رکھا ہے ایک لاو اگر یہ پاکستان میں نہیں بنتا تو پاکستان کی ریاست کو خطرات ہیں وہ لاو یہ ہے کہ چار لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی پر ہر پاکستانی جس کی ہے اس کو ٹیکس دینا ہے اگر یہ روڈ بیپ پہلے کہ ہم یہ اسمبلیوں سے پاس کرائیں گے اور اگر یہ نہیں کرتے تو تمام روڈ بیپ جھوٹا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اس حکومت نے بجٹ سے پہلے ایک قانون بنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے زرداری صاحب نے ریشو کیا ہے آرڈیننس کہ لوٹی بھی دولت ہے رشوت ہے کرپٹشن کا منی ہے اس میں آپ دو فیصد پے کر دیں سٹوک ایکچینج میں لگا دیں آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ایف بی آر کے چیئرمین نے ابھی چند روز فہلے کہا ہے کہ آپ دو پرسنٹ پے کر دیں دو ہزار تہرہ تک اس کے بعد اس کو پندرہ تک انڈسٹری میں لگائیں کرپشن کا پیسہ ہے چوری کا پیسہ ہے کیوں آ رہے ہیں ٹیکسس کی قانون کیوں نہیں بنتے مگر ایک بات آپ سے کی ایک بات بکوز ایک بات ہمارے ساتھ وزیر مملکت پانی اور بجلی بھی کیونکہ ادھر موجود ہیں آپ نے کہا کہ الیکشنیر کے اندر یہ جو ہے آرزی طور پر کابو پا لیں گے لوٹ شیڈنگ کے اوپر مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شورٹ ٹرم بینڈیٹ سلوشن ہے لانگ ٹرم ایک سلوشن نہیں ہے سسٹینیبل آپ کو یاد ہوگا کہ گلانی صاحب نے جو آخری میٹنگ کی تھی جب ان کو برطرف کیا گیا یا انہوں نے الگ کیا گیا تو اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہم اس کو لوٹ شیڈنگ کو کم کریں گے اور ایک تجویز دی گئی ہے چودوی شجاہ صاحب کی جو تین سو ساٹھ عرب روپے ہیں آپ کے ترقیاتی خراجات کے اس کو زیرو کر دیں اور اس کو یہاں سرکولر لیڈیٹ میں ڈائیوٹ کر دیں تو ٹیمپریری لی یہ امکان ہے کہ لوٹ شیڈنگ کم ہو جائے لیکن جو خطرہ آپ کو معیشت کو ایک توفان امنطبہ پاکستان کو آ رہا ہے کہ آپ نے قرضے کی قصدہ کرنی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں غربت بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اگر اس کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو آپ لوٹ شیڈنگ پر ٹیمپریری کم کریں گے اس سے کوئی کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا اس کا تو آپریشن انہوں نے کر دیا اس دنگی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اور فیکٹ انڈ فگر سے جی جی میں بات کر لوں یا شاہ صاحب کرنا انہوں نے باقی آپریشن کر لیا قریشی صاحب بات سنے انہوں نے ایٹی ٹیم کئی ایشوز کو اڈریس کیا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں جیسے مہنگائی کی بات کی ہے برودگاری کی بات کی ہے آپ پجلی کی بات کریں میں اس سوالہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کافی ایشوز کو چھیڑا ہے اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیجلی آ جائے چاہے کچھ مہنگی ہو جائے یا کوئی برودگاری یہ ایشو نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے پوری قوم کا جو ڈیمانڈ ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالہ سے ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ اس بات کے حوالہ سے کی ہے کہ گلانی صاحب نے جو آخری میٹنگ پریزائیڈ کیا اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اب یہ مسئلہ ہے اس میں جو ہمارے یونٹ ہیں آئی پی پیز کے جو کہ گیس کے اوپر چلتے ہیں آج ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ان کو جو گیس کی سپلائی ہے وہ ان کو میکسیمم دی جائے جس سے لوڈ شیڈنگ ہوں میں پھر بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی ضرور یہ کم ہو گئی پانچ چھ گھنٹے ہو جائے تو لوگ بھی برداشت کرتے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایک بات آپ سے ان نے سرکلر ڈیٹ کی بھی بات کی میں نے بھی آپ کو بتایا روزانہ ایک ارب بڑھا ہے دوسری بات ہم اسی فیصد سے زیادہ اپنا فرنس آئل کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے جو بہت مہنگا ہے جناب تیل کی پرائیسز آپ کو بھی معلوم ہے تو آج بھی آپ نے کہہ دیا کہ بارہ سو میگا بارڈ نیشنل گریڈ کو ایڈ ہو جائیں گے آپ فوری طور پہ ٹونی ایٹ تھاؤزن جو ہیں ٹان فرنس آئل کے دے دیں پاور سیکٹر کو آن انٹرپٹڈ یہ حل تو نہیں ہے نا یہ تو اس کے اثر کو یہ بینڈیٹ سرمیشن ہے کہ آپ الیکشن تک پہنچ جائیں ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ شجاعت حسین صاحب کے فارمولے کے مطابق اب یہ بتائیں کہ اس کے مطابق جو صوبے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ تیم کو سات عرب ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دو ادھر لگا دو دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو ہمارا لوڈ شیڈنگ کا ہے اگر ہمیں اس میں ریڈیوز کر کے ادھر دینا پڑتا ہے صوبوں کو بھی این ایف سی وارڈ کے حساب سے جو ان کو مل رہا ہے اس میں اگر دے دیں تو پنجاب کسی صورت بھی اکتیار نہیں ہے یہ فارمولا اگر دیا گیا ہے تو اس سوالہ ایفیشنسی اپروو کریں گے تو شاید میں وزیر خزانہ خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں جناب خود اطراف کرتے ہیں لائن لاؤسز ہیں ہماری چوری اور یہ بجلی ان چیزوں پر آپ نے کابون نہیں کیا ابھی تک اکیلے ذمہ دار سینٹر گورنمنٹ نہیں ہے 67% جو ہے پنجاب ہے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو انرجی کانفرنس ہوئی تھی میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ پروگرام ڈیسائیڈ ہوئے تھے جس میں میاں شباز صریف صاحب نے سائن کیے تھے کہ جو چھٹی ہوں گی وہ دو ہوں گی رات کو ساتھ یا آٹھ بجے مارکٹیں بند ہو جائیں گی لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ میرے سے شاید جی ایک بات درست ہے میری بات پھر نہیں ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جلوس سے نکلوائے اور ایم این ایس کے جو دوسری پارٹیوں کے ان کے گھروں کو جلوایا اور وہاں پر سپانسر ٹیوریزم کا الزام آپ کے لگا ہے اور پھر آ کر ٹی بی کے اوپر جناب میاں شباز شیف صاحب آپ پر کلیرنس دے رہے ہیں یہ کیا یہ تاجر آپ کی ویسے کابو میں نہیں یہ تاجروں کے بغیر ووٹ بینک متاثر ہو جاتا ہے شاہ جی آپ کہہ تو دیتے ہیں کانفرنسوں میں جا کے آٹھ بجے بند کرا دیں گے مارکٹ ہے آپ سے بند تو ہوتی نہیں ہے تاجر ایک ہر تال کرتے ہیں آپ کی قیادت بیٹھ جاتی ہے کیوں تاجر لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی دو چھوٹیاں کر دو دو چھوٹیاں یہ علاق پر چھل لیں بی بی سن لیتا ہے اب دو چھوٹیاں کہتے ہیں جناب یہ انہوں نے حل نکالا ہے میں کوئی کہتا ہوں ساتھ چھوٹیاں کر دیں تاکہ حل تو آل تو ہو جائے کیا بات یہ دہال کریں یہ تو طریقہ ہے یہ تو مزاق کرنے والی مزاق آپ کر رہے ہیں آٹھ بجے بند کر دیں دوسرے سوبوں نے اس کی ایمپلیمنٹیشن کی ہے میں نے جی سوبے بھی سوبوں کا جو شر آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے ہیں ساتھ بجے دکان بند کر دیں آٹھ بجے کچھن بند کر دیں آپ مانتے کیوں ہیں بچوں آپ مانتے کیوں ہیں جا کے کس کو آپ مانتے کیوں ہیں کہ آٹھ بجے دوسری دفعہ بھی آپ مان کے آئے ہیں کوئی ان کی جو بلکل سنسبل ان کی تجویز نہیں ہے وہ کون مانے کو چیم منسٹر پنجاب میاں شباز شیف صاحب نے سائن کی ہیں آپ کو ایک بات مانتے ہیں دنیا میں ترقی آتا ممالک میں بھی جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے مارکٹیں ایک ٹائم پہ نو بجے مالز بند ہو جاتے ہیں وہ اور بات ہے وہ اور بات ہے نرجی کو وہ اوپر نیچے کرنے کے لیے نہیں بند کرتے یہ چاہتے وہ اور بات ہے یہ کوئی ترکہ ہے یہ ان کا سیکی کیس ہے پھر آپ یہ پرائیم نیسٹر صاحب آگے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں پورا چار سال تک مزید رہے ہیں یہ وابدہ کے آپ چار بھی نہیں رہ گئے ہیں اور یہ ملکوں ہیں ملک یہ بند بان کرنے لگے ہیں اندھیروں کا راجہ کا جاتا ہے قریشی صاحب اندھیروں کا راجہ کم کرے گا دیکھیں ایک جس وقت ایک فیڈ میں ہوتا ہے اس میں کئی خامیاں رہ بھی جاتے ہیں تو تو آپ کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیا جو آپ کرنا کرے گا جو ان کے اوپر بلیم ہے دو دار نو کا کا ہے انہوں کو رینٹل پاور پروجیس کے اندر کرپشن ثابت ہو گئی سپریم کورٹ میں قریشی صاحب کہا ثابت ہو گئی آپ کو کس نے کہہ دیا ثابت ہو گئی میرے جناب خواجہ آسف کا پی بی پر لے لیتے ہیں جناب پیسے واپس حاصل کیے گئے وہ کوئی ثابت نہیں ہوئی نہ کوئی ہے جناب پیسے واپس آئے ہیں اربوں روپے واپس آئے ہیں جو آپ نے پہلی دے دی ایک دوسری کمپنی اس کو بیورد سیٹ اپ پروجیس انہوں نے ایک گوٹ فیت میں سیون پرسنٹ کے حساب سے ان کو پہلے دیا جو ایک فارمنٹیو دی ہے وہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دیتے ہیں کیا کہتے ہیں جو اس کو میں بھول گیا اس کے اس حوالہ سے پھر اس کے بعد ان کے ایڈوانس جو پیمنٹ تھی اس کے حوالہ سے انہوں نے دی ہے اور اس کے اوپر کوڑ کے اندر انہوں نے خود اپنا کیس پیش کی ہے اور کہیں بھی کوڑ میں اگر وہ فیصلہ دیکھیں کہیں بھی انہوں نے ڈیک یہ نہیں کہا کہ راجہ پرویز اشب صاحب اس میں ملوث ہیں یہ ایک قطع بات نہیں کی اور میرے کے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے نون کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے جس میں ہمارا میڈیا بھی بے گیا ہے تو اس حوالہ سے میری معلومات میرے تک ہے کہ میں نے کور میں کیسز ہوئے ہیں اس میں دیکھ کے اس کو سٹیڈی کرنے تو پھر یہ وکین بھی ہیں میں اب ان کے سامنے تو بول نہیں سکتا تو اس حوالہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں جو آج بھی میٹنگ ہوئی ہے راجہ صاحب اس کے اوپر پرائی میسٹر پاکستان بہت سیریس ہیں اور میں سمائیتا ہوں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے حقوں یہ کام ہو جو الزام میرے اوپر ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں یا غلط وعدے کیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدوں کو میں وفا کروں اور اس کے لیے انہوں نے آج بھی دیلی بیسیز کے اوپر وہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھائیس ہزار تیل جو ہے وہ شروع سپلائی شروع ہو گیا اور کل تک میری بار کل پھر شروع ہو گی ریل تپ ہو گئی تیریمیٹ تپ ہو گیا کل 400 مегا وارٹ اور پی آئی اٹھاپ ہو گیا آج یہ بھی دیکھتا ہی ہے نا چھوٹے چھوٹے کل 400 مегا وارٹ اور ایڈ ہو جائے ہاں 27 کو 28 کو ایک اور 400 مегا وارٹ وہ جہاں پہ فردنے سائل پہنچ رہا ہے اس کی صرف پہنچنے کی بات وہ ایڈ ہو رہا ہے وہ تقریباً آپ کا دو سوال لکھتے ہیں دو سوال ایک وقفہ لینوں دو سوال دس مегا وارٹ اور ایڈ ہو گا ایک وقفہ لینوں پھر موقع لیں گے کچھ کہنا چاہتے ہیں وقفے سے پہلے ایک وقفہ لوں گی سوال ابھی بھی یہ اٹھتا ہے کہ اب دھڑا دھڑ ریل بھی چل رہی ہے فرنس آئل بھی پہنچ رہا ہے پہلے کرنا نہیں چاہتے تھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ویکیوم جو ہے ماضی میں اسٹیبشمنٹ پوری کرتی تھی آج جوڈیشری پوری کر رہی ہے کیوں نہیں سیاستدان اپنی گووننس سعی کر کے ویکیوم ہمیشہ کیلئے ختم کر دیتا واپس آ کے بات ہوگی امریکہ کی کل بڑے بہو بڑے جنریل بھی نیٹوں کے آ رہے ہیں ادھر اور بات ہوگی واپس آ کے سٹیٹ رن انٹرپرائزز کی کہ اگین اب کس طرح درستگی کر دیں گے جو چار سال سے درستگی نہیں ہوئی تیسری اہم ترین چیز جو آج جلاس میں اٹھائی گئی وہ سٹیٹ رن انٹرپرائززز کے لاؤسز تھے ڈاکٹر شاہد صدیقی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ لیک او مینٹننس ہو پور مینجمنٹ ہو نیپوٹیزم ہو کرپشن ہو پینانچل ایشوز ہو یہ تو سٹیٹ رن انٹرپرائزززز کے ٹریڈ مارکز بن چکے ہیں تو تین سے چار سو عرب کا سلانہ ان میں خسارہ ہوتا ہے پی آئی اے اس کے سٹیل میلز ہو اس کے ساتھ آپ دیکھیں ریلوے ہے جو اس کی ٹرینیں نہیں چل رہی ریلوے کے ترجمان نے بھی کہہ دیا اگلے آٹھ ماہ تک کچھ سائی نہیں ہونا ہمارے ریلوے کے نظام میں ہر کوئی جواب دے رہا ہے تو اس کی درستگی کیسے کی جائے وزیر آزم میں تو محض آج یہ فرما دیا کہ مینجمنٹ کو پیغان دے دیجئے کہ ایفیشنٹ ہو جائیں is that enough sir نہیں بالکل یہ ناکافی ہے پہلی بنیادی شرط جو کورپریٹ ورلڈ کا پاکستان کا اور یورپ کا میرا تجربہ ہے تو میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس بات کو یقینی نہیں بنایا جاتا کہ ان اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے چیف ایگزیکٹیوز ان کو میرٹ پر لیا جائے جالی ڈگری والے سزایافتہ ناحل اگر لوگ یہ تقروریاں ہوتی رہیں اور اداروں میں پھر جو ہے رولز ریگولیشن سسٹمز ان پروسیجرز وائلیٹ ہوتے رہے اور کرپشن کو ٹولیٹ کیا گیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن اگر ان چیزوں کو یقینی بنا لیا جائے اس کے باوجود ایک فیزیبلیٹی ریپورٹ ہمیں بنانی پڑے گی مثال کے طور پر پاکستان ریلوے اگر وہاں پر فردر فنڈس انویسٹ نہیں کیے جاتے تو اچھی منیجمنٹ ہونے کے باوجود وہ پروفٹ میں نہیں آئے گی لیکن اگر وہاں پر پیسے لگائے جائیں فیزیبلیٹی ریپورٹ بنانے کے بعد پروپر تو یہ ارگنیزیشن پروفٹ میں آئی جائے گی اچھا اب ایک ایک موقع دیجئے آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھائے ایک موقع دیجئے قریشی صاحب آپ نے کہا سیاسی فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان سیاسی فیصلوں کے طور پر آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں مینجمنٹ بناتے ہیں ادھر آپ ادھر ایٹلیز اہل لوگ اور میرٹ کے اوپر لوگ نہیں لاسکتے یا ادھر بھی اپنے بھرتی کرانے ہوتے ہیں چاہے سٹیل میز ہو چاہے پی آئی اے ہو چاہے کوئی بھی سیاسی فیصلوں ہو دیکھیں ان اداروں کے اندر جو بھرتیاں ہوئی ہیں آپ کابینہ میں بھر لیں جسے بھرنا ہے کسی رکھنے کے لئے ماں سوائے اس کے کہ جو لوگ نائنٹی سکس کے بعد میاں نوازشیف صاحب نے جن کو جابز ملی تھی ان کو نکالا تھا ان کو ری سٹیٹ ضرور کیا ہے اور اس وعلہ سے پاکستان پیپرز پارٹی یہ کسی کا بھی رزق ہے وہ چھیننے کی کبھی کوشش نہیں کی جب بھی اقتدار میں آئی اس نے کوشش کی گیا میکسیموم لوگوں کو جابز زید ہے جہاں تک اہل لوگوں کو آپ نے کیا ہے دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی شاید وہ قابون نہیں کر سکتے یا وہ پرفارمنس اپنی نہیں دے سکتے لیکن آج اس بات کی شدت سے جو آج اس کے اندر بھی کیابنٹ میں بھی ڈسکیشن ہوئی ہے اور جس میں جناب ولور صاحب نے ریلوے کے حوالہ سے جو باتیں وہ بھی کی ہیں اور انہوں نے پرائی منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ مجھے ایک علیہ در اس حوالہ سے میٹنگ ضرور دی جائے جس میں آپ کو تمام وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ دوستگی طرح آپ نے بجٹ میں بین آؤٹ پیکج ریلوے کا ڈال دیا بلور صاحب نے کہا کہ مجھے چوک پہ لے کے جا کے الٹا لٹکا دینا میں کچھ نہ کر سکا کچھ نہیں کر سکے ابھی کوئی پیسنجر ٹرینز نہیں چل رہی ہیں آپ کی لوکوموٹیوز نہیں چل رہے آپ کے ان کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اگلے آٹھ ماہ تک کچھ سہی نہیں ہوگا اگر آپ میں آپ کو ہر ادارہ کا بتا دیتی ہوں ہر ادارہ روزانہ کے بنیاد پہ عربوں کے لوسز کر رہے ہیں سر دیکھیں اس سوالہ سے میں تو ترجمان کو امیر نہیں اس لیے دوں گا جب بلور صاحب ایک منسٹر ہیں جب وہ کیبنٹ کے اندر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو درستگی طرف لے کے جا رہے ہیں کب سے انشاءاللہ اور اس میں جناب پرائیم منسٹر کی جو سپیشل اٹینشن ہے وہ ہمیں چاہیے تو اس کے اوپر گلانی صاحب سپیشل اٹینشن نہیں دے رہے تھے سپیشل اٹینشن پیسے ہوتا ہے نا بیل آر پیکش دو ہزار بارہ تیرہ کے بجٹ میں آپ نے ان کو دے دیا راجہ پرویز اشیر صاحب کو گلانی صاحب کے ساتھ ہم پہلیزن نہیں کرنا چاہوں گا دیکھیں کیوں نہیں ماننا شاہ جی میری بات نے ماننا یہ اپنا طبلہ بجا چکے ہیں مطلب ملکہ بھی طبلہ بجا دیا ہے انہوں نے اپنا بھی بجا دیا ہے نظام کا بھی بنا دیا ہے آپ بتایا آپ نے پجاب میں کون کون سے طبلے بجائے ہیں آپ نے کیا کیا ہے دیکھا نا یہ ہے شاہ صاحب پجاب کا بتاتا ہوں آپ کو پجاب کا بتاتا ہوں نہیں انہوں نے ان سے یہ پوچھیں یہ پنجاب کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں چاہتے ختم ہو انہوں نے وہاں پر ایگریمنٹ کیا ہے پنجاب نے پھر انہوں نے چینل کے اندر وہاں سے وہ باگ گئے میں بائی سپنٹر کی سنتا رہا ہوں بات ان کو میرے آپ زور گئے میں احترام سے یہ بات کر رہا ہوں اگر تبلے یہاں بجائیں گے تو وہاں پر بھی بجائیں گے آپ نے دیکھا دیکھیں تبلے کہیں نہ بجائیں تبلے کہیں نہ بجائیں دم آدم مسکل اندر دیکھیں داری کا ثبوت دیں پاکستانی بنیں میں سمجھتا ہوں کسی کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں شاجی بیٹھئے کسی کے ہاتھوں نہ کھیلیں ان کی جواب ان کا لے لیں جواب سن لیں وزیریعہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں ہم تو اپوزیشن کے ہم تو شرارتی ہیں ہم ان پر ازام لگاتے ہیں ہم جوٹ بولتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں یہ اٹھارہ کروڑ کا سکیٹیری ایڈ بناتے ہیں موڈی تاؤں میں بات آسٹیری ڈائیو کی کرتے ہیں یہ ڈاکٹر صدیقی صاحب جو ہے جنہوں نے ابھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن ہے میں تو جانتا نہیں ان کو نہیں نہیں جی انڈیپینڈنٹ ادھیا نے کہا رہے ہیں میں سمجھ جاؤں ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوں شرارت کر رہے ہیں ہے انہوں نے جو ابھی پویوagemارٹم کیا ہے اس ویڈال گورنمنٹ کا ہم gdzie ہم نے انہیں کہا ہے بہت چلو ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم تو سب ان پر ملپى بھی پھینکتی ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان Bike Center کے سیاسی نظام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے مویشی نظام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے عدالتی نظام سے یہ فر کلوت ماروالے ہیں آپ نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ یہ آپ بھرتی کر لیتے ہیں یہ یہ برتی کرتے ہیں ایک شاہد صاحب شاہد صاحب کوئی question for you state department کی spokesperson وکٹوریا نولینڈ نے کہا ہے نئے وزیر آزم کو ہم بیلکم کرتے ہیں ہماری امید ہے we can roll up our sleeves and get back on track اور یہ جو ہیں ہمارے معاملات کو تیہ کر دیں گے نیا وزیر آزم باقی یہ کر سکتا ہے کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات صحیح ہو جائیں گے ابھی بھی وہ آج بھی انہیں ذکر کیا ابھی بھی کہ غیر مرشود معافی مانگو سلالہ چیک پوچھے میں آپ کو بازے طور پر بتا دوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا پہلا میرا objection یہ ہے کہ ہمارے war on terror کے لوسز ہیں نائن زیرو نووے عرب ڈالر تو ہمارا جو ایکنومک سروے ہے اس سال کا اس سے وہ چیپٹر کس خوشی میں ڈیلیٹ کیا گیا امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے پچھلے سال وہ چیپٹر تھا اس سال نکال دیا گیا بتانا ہی نہیں چاہتے کتنا لوسز ہو گیا دوسرا میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ پر کہ جو ہمارا آئی ایس پی آر کا پبلک پریس ریلیز ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوالیشن سپورٹ فنڈ کے چار اشاریہ چار ارب ڈالر ملنے ہیں اور اس میں لکھا تھا کہ ہم نے منسٹری آف فائنانس سے یہ فیگرز ٹیلی کر لی ہیں اب منسٹری آف فائنانس اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ سے ہمیں ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ملیں گے تو یہ ڈھائی ارب ڈالر کا کیا سوزت ہے ہوا مجھے تو نہیں پتا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ڈرون اٹیکس کی جب بات کرتے ہیں تو آج کارٹر صاحب کا بیان آیا کہ یہ غلط ہے ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز کا آیا اور یونائیٹڈ نیشنز کا آیا تو ہم کم سے کم اقوام متحد ہم عالمی عدالت انصاف جو ہے وہاں ایک درخواست تو ڈال دیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور امریکہ سے صرف یہ معافی مانگنا کہ بات کرنا یہ امکانہ بات ہے امریکہ سے میرے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کم از کم بہت کچھ کرنے کو ہے کم از کم اٹلیسٹ مگر شاہد یہ کہنا نہ غلط ہوگا کہ کم از کم عوام اپنے آپ کو آگاہ کر لے this is election year please be fully equipped with knowledge کہ بوٹ اگلا کس کو ڈالنا ہے آج مہر بخاری کو اجازت دیجئے i'll see you all tomorrow good night اللہ حافظ